دوستو ڈاکٹر زاکر نائک جن کا شمار مسلمانوں کے اہم پریچرز میں سے ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ایک اچھے عالم دین کے حیثیت سے ان کو جانا جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پوری دنیا میں اپنے لیکچرز کے ذریعے پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو دین حق یعنی دین اسلام کی ترغیب دیتے ہیں اور اس طرف آنے کے لیے ان کو ایسے ایوڈنس اور ایسے پروف دیتے ہیں جس سے لوگوں کا دل مائل ہو جاتا ہے اور آپ نہ جانے کتنے ہندووں اور کتنے دیگر غیر مسلم مذاہب کے لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں اور اس کی واحد اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ جو بھی جواب دیتے ہیں وہ لوجیکل بیس جواب ہوتا ہے اور بنکل برپور دلائل سے ہوتا ہے اس لئے جو بھی آپ کو سنتا ہے آپ کی باتوں سے امپریس ہو کر اسلام قبول کر لیتا ہے اور دین حق کی جانب گامزن ہو جاتا ہے دوستو ایسے ہی کچھ ہوا کہ ایک شخص نے جو کہ ہندو تھا اس نے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو سینٹفیکلی پروف کریں تو وہ اسلام قبول کر لے گا ڈاکٹر صاحب نے اس کا بہت شاندار جواب دیا اور ایسا ایمان افروض جواب دیا کہ وہ بندہ دلکل دنگ رہ گیا اور اس کے پاس کوئی جواب باقی نہ رہا دوستو اس کا کیا جواب تھا آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دوستو ایک ہندو شخص جس کا نام سنچے کمار ہے اس نے ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال پوچھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وجود سینٹفیکلی پروف کر دیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ میں ایمان رکھتے ہو اس نے کہا میں تو رکھتا ہوں لیکن میرا ایک پروسی ہے جو کہ برامنڈ ہے وہ بالکل بھی اس پر یقین نہیں رکھتا اور اس نے مجھے یہ سوال بتایا ہے کہ جا کریں ڈاکٹر زاکر نائک سے یہ سوال پوچھ کر آؤ کہ اللہ تعالیٰ کو سینٹفیکلی پروف کر کے دکھائیں کیونکہ شاید وہ اس سمجھ رہا تھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک اللہ تعالیٰ کا وجود سینٹفیکلی پروف کرنے میں ناکام رہیں گے لیکن یہ اس شخص کی بھول ثابت ہوئی اور ڈاکٹر صاحب نے بہت شاندار انداز میں اس کے سوال کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود سینٹفیکلی پروف کر دیا دوستو اس کی جواب میں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب ان لوگوں کو بھی دوں گا جو اللہ تعالیٰ میں ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی دوں گا جو اللہ تعالیٰ کے وجود میں مکمل طور پر ایمان نہیں رکھتے ساتھی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ سب سے پہلے تو اس شخص کو سلام پیش کریں گے اور اس کی تعریف کریں گے کیونکہ اس شخص نے ایک جو اس کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی تھی وہ اس نے پوچھی ہے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر باب کرسچن ہے تو بیٹا بھی کرسچن ہوتا ہے باب ہندو ہے تو بیٹا بھی ہندو ہوتا ہے اور کوئی اپنے ان مذاہب اور ان نقائد سے باہر سوچتا ہی نہیں ہے تو میں اس شخص کو مبارک بات اس لئے پیش کروں گا کہ اس نے اسلام میں اپنا انٹرس شو کیا ہے اور یقینی طور پر اگر وہ اس سوال کا جواب جاننا چاہ رہا ہے تو اسلام کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے جو کہ ایک بہت خوش آئین بات ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین حق اور ہدایت کی راہ پہ گامزن کرے دوستو مزید ڈاکٹر زاکر نائی کا کہنا تھا کہ سائنس سے جو قرآن ہے اور اللہ تعالیٰ کا دین ہے وہ بلند ہے لیکن اگر کسی شخص کا میار سائنس ہے تو چلو ہم اس کے میار کے مطابق اس کو جواب دیں گے اور اس کے میار کے مطابق اللہ تعالیٰ کا وجود اور قرآن مجید اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اور ان کی تعلیمات کو پروف کریں گے تاکہ ان کے دل میں جترے بھی questions ہیں isolated وہ تمام حل ہو جائیں اور اس کو باقاعدہ جواب مل جائے ڈاکٹر زاکیت نائی نے کہا کہ میں ایک سائنس دان سے یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ کی نظر میں یہ دنیا کیسی وجود میں آئی تو یقینی طور پر وہ سائنس دان یہی کہے گا کہ یہ دنیا بگ بینک تھیوری کی وجہ سے وجود میں آئی یعنی کہ ایک گولہ تھا اس کے اندر دھماکہ ہوا وہ ڈیفرنٹ گیلیکسیز میں ڈیوائیڈ ہوا ڈیفرنٹ پلانیٹس میں ڈیوائیڈ ہوا کچھ پلانیٹس میں زندگی بحال ہو گئی وہاں پر مایکرو آرگینزمز نے جنم لیا ان مایکرو آرگینزمز نے ایوالف کیا پھر مخلوق بندروں کی فارم میں آئی پھر وہاں سے ایوالف کرتے کرتے لوگ انسان بن گئے اور آج انسانیت وہیں پر وہیں کھڑی ہے اور انسانیت کا تخلیق اس طرح سے ہو گیا اور دنیا میں جتنے بھی پروسیسز ہو رہے ہیں یہ نیچرل پروسیسز ہیں وہاں نے کہا کہ میں سائنس دان سے پوچھوں گا کہ تمہیں اس سب کے بارے میں کب علم ہوا تو ایک انہی طور پر سائنس دان کہے گا کہ مجھے یہی کوئی چالیس پچاس سال کبل علم ہو چکا ہے تو اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں اس شخص سے کہوں گا کہ تمہیں چالیس پچاس سال پہلے اس بات کا علم ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں یہ بات چودہ سو سال پہلے کی درش شدہ ہے تو تم اس بات کو کیسے جھٹلا سکتے ہو دوستو اسی زمان میں ڈاکٹر زاکر نائک نے قرآن مجید کی آیت بھی پریش کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے جو یقین نہیں رکھتے ان سے پوچھوئے کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ دنیا ایک دھماکی کی وجہ سے وجود میں آئی ہے جس کے بعد یہ دیفرنٹ گالیکسز میں ڈیوائیڈ ہو گئی اور اس طرح انسان کے جو وجود ہے وہ سامنے آیا تو جو رکھ بگ بینک تیوری کی اگزیمپل دیتے ہیں جن کی ریسرچ سو اے ڈیر سو سال پرانی ہے یہی بات پرانے مجید میں چودہ سو سال قبل لکھ دی گئی ہے پھر اس کے بعد یہ بھی گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ سائنس دان یہ کہہ دے کہ یہ تو تکہ تھا یا فلوک تھا جو کیسا بھی تو ہو گیا صحیح تو اس پر ہم یقین نہیں کر سکتے وہاں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں اس شخص سے پوچھوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیے یہ جو زمین ہے اس کی شیپ کیا ہے تو وہ شخص یہ کہے گا کہ پہلے تمہیں سمجھتا تھا کہ اس کی شیپ بلکل فلیٹ ہے لیکن اب چونکہ سائنس آہستہ آہستہ ترقی کری اور ہمیں معلوم پڑا کہ یہ زمین جو ہے یہ سرکل شیپ میں ہے پر ڈاکٹر زاکر نائک کہا کہ میں اس شخص سے پوچھوں گا کہ تمہیں اس کی بارے میں کب علم ہوا تو وہ سائنس دان شاید ایک کہے کہ آج سے قریباً تین سو سال پہلے مجھے اس بات کا علم ہوا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا تو پھر میں اس شخص سے کہوں گا کہ تمہیں جس بات کا علم تین سو سال قبل ہوا یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے درج کر دی ہے پر ڈاکٹر زاکر نائک نے قرآن مجید کی ایک اور آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے زمین کو بیدی بنایا یعنی بیدی شیپ سے مراد یہ ہے پیزم آول شیپ کہتے ہیں یا انڈے کی شیپ کہتے ہیں اور آج سائنس اس تحقیق پر پہنچی ہے اور سائنس کی تحقیق کے بعد یہ نتیجہ حاصل ہوا ہے کہ زمین مکمل طور پر گول نہیں ہے بلکہ زمین انڈے کی شیپ میں ہے یعنی کہ الیپٹیکل یا آول شیپ جسے کہتے ہیں اس شیپ میں پائی جاتی ہے جو کہ بعد قرآن مجید میں چودہ سو سال قبل درج کر دی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیشنگوئی کر دی تھی اور اس بات کا علم ہم مسلمانوں کو چودہ سو سال قبل سے ہے جبکہ یہ انگریز اور سائنس دان اس بات کا علم یہی کوئی ڈھائی تین سو سال پہلے سے جانتے ہیں دوستو نوکٹر زاکیر نائک نے کہا کہ پھر میں اس شخص سے یہ سوال پوچھوں گا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو چانت کی روشنی ہے یہ چانت کی اپنی ہے یا اس کو کوئی اور چیز روشن کر رہی ہے تو سائنس دان کہے گا کہ پہلے پہلے ہمیں سمجھتے تھے کہ روشنی چانت کی اپنی ہے لیکن جب ہم نے تحقیق کی اور ریسرچ کی تو میں معلوم پڑا کہ چانت کی روشنی اپنی نہیں ہے بلکہ سورج اس کو روشنی پاس کرتا ہے اور سورج کی روشنی اب اس پر ٹرانسمنٹ ہوتی ہے تو چاند چمکنے لگتا ہے یعنی کہ چاند روشن ہے تو صرف اور صرف سورج کی وجہ سے دوستو ڈوکٹر زاکر نائک نے کہا کہ قرآن مجید کے سورہ فرقان میں یہ آیت درج ہے جس کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا اس کی خود کی روشنی ہے اور چاند ہے اس کی اپنی روشنی نہیں ہے اور جو چاند کی روشنی ہے وہ بورل روشنی ہے یعنی کہ وہ اس نے کسی چیز سے حاصل کی ہوئی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کا وجود سائنٹیفیکلی ایک مردبہ پھر پروو ہو جائے گا وہ شخص اگر ابھی بھی نہیں مانتا تو میں اس شخص سے ایک اور سوال پوچھوں گا دوستو ڈوکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں اس شخص سے پوچھوں گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشادت فرمایا ہے کہ آسمان کو ہم نے ایک حفاظتی چھت کے طور پر بنایا ہے تو میں اسے پوچھوں گا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ آج سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے تو وہ ایک انہی طور پر یہی کہے گا کہ سائنس کے مطابق آسمان کے اندر اوزون لیئر ہے جو کہ آپ کو الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے محفوظ رکھتی ہے اور اگر آسمان نہ ہوتا تو انسان الٹرا وائلٹ ریڈیشن لگنے کی وجہ سے مر جاتے اور دنیا میں کوئی وجود نہیں ہوتا تو پھر میں اس بندے سے سوال پوچھوں گا کہ تمہیں یہ بات کب معلوم پڑی تو وہ کہے گا یہی کوئی تین سو چار سو سال قبل تو میں اسے کہوں گا کہ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چودہ سو سال قبل لکھ دی تو تم اس پر یقین کیوں نہیں کرتے اس کے بعد وہ شخص خاموش ہو جائے گا اور کہے گا کہ شاید ہی کوئی اور فلوک ہے یا تکہ ہے آپ آگے بڑھئے تو آگے بڑھ کر میں اسے ایک اور سوال پوچھوں گا ڈکٹر زاکیت نے ایک نگاہ کہ میں اس شخص سے پوچھوں گا کہ قرآن مجید میں ہزار سے زائد آیتیں ایسی ہیں جو کہ سائنس سے ریلیٹڈ ہیں اور سائنس کی جداد کے مطابق ہیں تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آیتیں کون لکھ سکتا ہے تو اس شخص کا ایک ہی جواب ہوگا کہ یہ یقینی طور پر وہ ہی لکھ سکتا ہے جو کہ اس دنیا کا اور اس کائنات کا خالق و مالک ہے تو میں اسے کہوں گا کہ تو پھر تم یہ مان کیوں نہیں لیتے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے پروردگار بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ اس دنیا کا سارا کنٹرول اور سارا کمان اپنے ہاتھ میں سنبھالے ہوئے ہیں اور دوستو مزید یہ ہے کہ سائنس آج تک قرآن مجید کی کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے جس کو وہ ٹھکرا سکیں جس کو وہ جھٹلا سکیں کیونکہ قرآن مجید کی چھ ہزار آیتوں میں سے ایک ہزار آیتیں صرف اور صرف سائنس پر ہیں لیکن سائنس دانوں میں اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو بھی جھٹلانے کی ہمت کر سکیں کیونکہ وہ اس میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے دوستو یہ الگ بات ہے کہ دنیا اس بات پر بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلائے لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات خالق و مالک ہے اللہ تعالیٰ کیسے ان لوگوں کو اس مقصد میں کامیاب ہونے دے سکتا ہے اس لئے ان کو ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور رہی فرار کے طور پر وہ مسلمانوں پر مختلف الزامات لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کوئی اور ایسی بات ہے جس کے وجہ سے ان کی باتیں صحیح ثابت ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تو دوستو مالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو راہ راست پر لے کے آئے ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے ان کو دین حق دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو امیت کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے متعلق جو یہ سوال کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ سائنس اللہ تعالیٰ کو پروف کرو تو آپ اس سوال کا بہسانی جواب دینے کے اہل ہو چکے ہوں گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے ایسے شخص کو جواب دینا ہے جیسا کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شخص کو جواب دے کر لا جواب کر دیا اور یقینی طور پر اس کے بعد اس شخص کے ذہن میں اس طرح کا کوئی سوال نہیں پنپے گا اور یہ سن کر اس شخص نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا جو کہ ڈاکٹر زاکر نائک کا ایک پیشہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کی شخصیت اور ان کی باتوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا بلکل نہ بھولئے اور آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرت سے کریں اور کومنٹ سیکشن میں اللہ اکبر کے صدا بلند کریں تاکہ دنیا کو یہ پیغام چاہے عیسائیوں کو اور دیگر مذہب کے لوگوں کو یہ پیغام جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے آج بھی زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان ہمارا قوی اور مضبوط ہے اور ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان مرتے دم تک رکھتے رہیں گے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خب یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دوانا نہ بھولئے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے متعلق تمام تر اپ ڈیٹس بروقت ملتی رہیں اور آپ ایسی انفرمیٹیو ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں دوستو اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تک تک